بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا زبردست میچ کھیلا ان کے گول کیپر نے بڑی امدہ پرفارمنس دی تین دو سے گھانا انہیں کوریا کے خلاف کامیابی حاصل کی اور ابھی برازیل کا میچ بھی اس وقت جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ برازیل اور سریزلینڈ کے میچ میں کونسے ٹیم مفتحیاب ہوتی ہے لیکن آج ہم موسلی ڈسکس کریں گے اپنے شو میں کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچز پر مستمیل سریز کا پہلا ٹیسٹ میچ یکم دسمبر سے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیل جائے گا اس پہ بات کریں گے اور اس پہ بات کرتے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردستہ شخصیت آج کے شوہر میں موجود ہیں کون ہیں وہ پہلے ہم دیکھیں گے ہیڈ لائنز اس کے واجہ جب واپس آئیں گے تو بتائیں گے کہ آج وہ شخصیت ہمارے ساتھ کیوں ہیں موجود سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز پارک انگلینڈ ٹیسٹ سوریز کی سترہ سال بعد پاکستان میں باپسی پہلے ٹیسٹ سے قبل دونوں ٹیموں کی راولپنڈی کیوکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس شائن شاہ فریدی کی عدم دستیابی پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے گرین شرٹ کو شکست دینے کے لیے انگلینڈ کو اچھا کھیلنا ہوگا برینڈن میک کولم انگلینڈ ٹیم کے کپتان بینس ٹوکس نے ٹیسٹ میچ فیس پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے آتیہ کرنے کا اعلان کر دیا انگلینڈ ٹیم کے فاس بولر مارک ورڈ انجری کے باعث پاک انگلینڈ ٹیسٹ سوریز کے اتدائی ٹیسٹ سے باہر ہو گئے مجھے وائٹ پول کا تجربہ ہے اور ریڈ پول کی بھرپور پریکٹس جاری ہے ٹیسٹ ابھی ہوا تو بہترین پرفارمنس دینے کی کوشش کروں گا ہارس رہو اندوستان کھیلوں کے دنیا میں ایک بڑی طاقت ہے کوئی بھی ملک اس ملک کو نظرانداز نہیں کر سکتا مزیرکھیل انوراک تھاکر ایشین کپ یوت اسکربل چیمپنشپ میں پاکستان نے بھارت کو ہرا کر ٹائٹل جیت لیا سینٹرل ایشین والیبال چیمپنشپ میں پاکستان نے دپائی چیمپن ایران کو ہرا دیا ساوت ایشین کراٹے چیمپنشپ میں پاکستان کے گول میڈلز کی تعداد چار ہو گئی ساوت افریقہ میں جاری ایف آئی ایچ منس نیشن ہاکی کپ میں ساوت افریقہ نے پاکستان کو شکست دے دی فٹبول ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلے جاری جیومنی سپین کا میچ ایک ایک اور کیمرون اور سربیا کا میچ تین تین گول سے برابر ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری اور آپ نے آج کی آخری سٹوری تھی اس میں آپ نے دیکھا کیمرون اور سربیا کا میچ جو تھا وہ تین تین گول سے برابر اور چار منٹ پہ دو گول کیے تھے کیمرون نے اگنسٹ سربیا اور پھر اس میچ کو ایکولائز کرنے میں کیمرون کی ٹیم کامیہ بھائی ورنہ ایک موقع پہ اس کو تین ایک کے خسارے کا سامنا تھا اور ان ٹاپ سٹوریز میں ایک اور اچھی جو خبر تھی بلکہ دو تین اچھی خبریں تھیں پاکستان کے پرسپیکٹیف سے کہ ساوت ایشن کرادے چیمپینشپ میں پاکستان نے گول میڈل حاصل کیا اس کے ساتھ ساتھ اسکریبل میں پاکستان نے جو چیمپینشپ میں بھارت کے خلافہ کامیابی حاصل کی اور اس کے علاوہ والی بول میں پاکستان نے جو ڈیفینڈنگ چیمپین ایشیا کی ایران اس کو ہرایا تو بڑا اچھا یہ جو تھا پاکستان کے لیے جو دن گزرائے جہاں پاکستان نے پیدر پہ مختلف میدانوں میں مختلف خیلوں میں فتوحات حاصل کی اور اب وہ شخصیت جو پاکستان کے ایک زبردستہ جو ستارے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے وہ ریکارڈ بک کی زینت ہے پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے ینگست انٹرنیشنل کرکڈر اور ایسے کرکڈر کہ جب سترہ سال پہلے انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا ٹور کیا لاہور کے قداف اسٹیڈیا میں آخری ٹیسٹ میچ کھلا تو اس آخری ٹیسٹ میچ کھلنے والی ٹیم کے یہ رکون تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے ان سے ہم ٹیسٹ میچ کی یادیں بھی شیئر کریں گے ساتھ ساتھ کوچنگ سے بھی وابستہ ہیں ان کی اپنی اکیڈمی رابل پنڈی میں بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے نوجوان ٹیلنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں رزار آ رہے ہیں اور کشمیر پریمیل لیگ میں جس طرح سے انہوں نے انتھاک محنت کی جس طرح سے انہوں نے کام کیا نئے ٹیلنٹ کو پرموٹ کرنے کے لئے تو پوری طرح سے گراس روٹ کرکٹ سے جڑے میں میرے ساتھ موجود ہیں حسن رزا السلام علیکم حسن اسلام علیکم حسن انگلینڈ کی ٹیم بھی ہے اور جواب میں انگلینڈ کی ٹیم نے اس میچ میں 248 سکور کی اور پاکستان ایک اننگ اور سورن سے اس میچ کو جیتا تھا اور ہم بعد اگر حسن رزا کی کر رہے ہیں تو حسن رزا نے اس میچ میں بیٹنگ بھی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر کی تھی لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے دو کیچز بھی جو ہے وہ لیے تھے پال کالنگوٹ جن کے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہاں پہ چھاندرنس کی اننگ کے لئے اس میچ میں انہوں نے پال کالنگوٹ کا بھی کیچ پکڑا اور کیون پیٹرسن کا بھی کیچ انہوں نے پکڑا تھا تو حسن رزا اس ٹیسٹ میچ کی کیا یادیں ہیں آپ کے ساتھ اور جس طرح سے ہم کیچ پکڑنے کی بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے پال کالنگوٹ کا کیچ پکڑا آپ نے کیون پیٹرسن کا کیچ پکڑا لیکن سہارا کپ میں جو آپ نے برائن لارا کا کیچ پکڑا وہ میں سمجھتا ہوں آپ کی مہموریز میں اور ہماری مہموریز میں ہمیشہ ترو تازہ رہے گا لیکن صرف اس ٹیسٹ میچ کا بتائیے گا یہ کیا یادیں ہیں کیونکہ آخری ٹیسٹ میچ تھا پاکستان ایک اننگ اور سورن سے جیتا بڑی زباس مہموریز ہیں بلکل سترہ سال بعد انگلین کی ٹیم یہاں پر آ رہی ہے پاکستان میں اور فرس سے کمنگ منت میں ٹیسٹ میچ شروع ہو رہا ہے پنڈی میں مگر سترہ سال بعد دوزار پانچ پہ جب میں ٹیسٹ میچ کھیلا تھا تو اس ٹیم آپ کو یاد ہوگا تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز تھی فیصلہ باد اور ملتان اور لہور میں تو ایک دو دو واش آؤٹ ہوگیا ایک تو ڈراؤ ہوگیا تھا فیصلہ باد کا ٹیسٹ اس کے بعد پھر ملتان کا ٹیسٹ تھا جہاں پر بہت ہی سنسنی خیز میچ ہوا آؤٹسرنڈنگ بیڈنگ کری تیسکوٹک نے سکیننگ کھیلی اس کے بعد شیب اکتر جو اپنی پیک پہ تھے اس ٹیم پہ انہوں نے آؤٹسرنڈنگ باولنگ کری ریورس سوئنگ کری اس شبیر احمد فاس بولر تھے ہمارے ساتھ رانہ نوید بولر تھے اور پھر انزمان بھائی خود تھے ان کا لاس پیریٹ چل رہا تھا اس ٹیم پہ دوزار پانچ چھے میں جو ہے وہ آؤٹ ٹر فارم ہو رہی تھے مگر رنس کافی کیے تھے انہوں نے باب ہنمار کو بہت کریٹ جاتا ہے کہ جو بہت زبست کوچ بھی رہ چکے سوٹر فرکزن کا تعلق تھا اور انہوں نے کافی انگینات محیط کری پاکستان کے کریٹ میں جن کے نام کی اکیڈمی بھی جو ہے ہائی پرفارمس سینٹر بنائی گئی انسی اکیڈمی میں وہ ہمیں اے ٹیم کے ٹوڑ کرواتے تھے اور انہوں نے اتنے میچز کھلوائے ہمیں اے ٹیم میں انڈر نائنٹین میں کہ وہ سلوٹ جو تھا ہمارا ایک مضبوط پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم بن گئی جس میں نا صرف کہ انزمان مولا شبیر امارد ران عوید اور بہت سے ٹیلنٹی پلیئر ایسے تھے کہ جو کنسسٹنسی دکھا رہے تھے محمد عاصف جیسے بولر بھی پروڈیوس ہوئے تو ان کو کریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی انگینات محیط کری پھر فیلڈنگ میں جو ہمارا ایک جل ہونا تھا وہ دو سترہ سال پہلے وہ آؤٹسٹنڈنگ تھا جانٹی روڈز کو فرس ٹائم جو ہیں باغل مل وہ پاکستان کے ریپورٹ میں ایسے فیلڈنگ کوچھ لے کے آئے جو کہ ہمیں مورننگ میں سیشن کراتے تھے فیلڈنگ کا اور مجھے یعنی ہے کہ بہت چھوٹے عرصے کے لیے آئے تھے جانٹی روڈز بے خیال میں ہفتے بھر کے لیے شاید وہ آئے تھے جی ایک ویک کے لیے آئے تھے مگر انہوں نے جو سیشن کیا تھا بہت زباز کیونکہ انسی ایکیڈمیز دنوں نہیں بنی ہوئی تھی اور کذافی سٹیڈیم تھا وہاں پر جو ہے ہمیں میٹ پیس پہ باغیدر ڈائیونگ کیچز صبح چھے وزہ مورننگ میں ٹریننگ کیم ہمارا جب ہوتا تھا تو اس میں فیلڈنگ کی جو پیسیفک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں دکھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ڈیمو کیا جاتے تھے کیچز پہ فیلڈنگ کا میار ان دنوں میں بڑا اچھا ہوتا تھا اور پیکٹس سے بہت سٹرونگ ہوتی تھی جس کی ویسے سترہ سال بعد انگلینڈ کی ٹیم بھی آئی مگر ہم نے وہ تین ٹیسٹ میچوں میں سے ایک ٹیسٹ میچ کی سیریز جیتی تھی اور حسن آپ جو فیلڈنگ کے میار کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس جو بالنگ تھی وہ بھی بڑی کالیٹی بالنگ تھی کیونکہ ابھی آپ نے اتنے سارے نام گنوا ہے ان میں شوئے بختر کا بھی نام ہے پھر دانش کنیرے بھی کالیٹی لیگ سپنر تھے تو پاکستان کی چونکہ بالنگ اچھی تھی تو پھر یقینی دور پر کیچز بھی آتے ہوں گے پھر وہ فیلڈنگ کا سٹینڈر آٹومیٹک کافی بہتر ہو جاتا ہوگا بلکل آؤٹسٹینڈنگ فیلڈنگ تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جہاں پر کیون پیٹرسنگ جیسے آپ بیٹسمن کھیل رہے ہیں اگر میں ان کا کیچ اگر سلپ میں ڈراؤپ کر دوں تو یہ پلیئر ایسے ہوتے تھے کہ دیر ڈیر سرنگ کی انکھلتے تھے جس طرح سے میں نے ٹرسکوٹک کا بتایا ہے کہ آؤٹسٹینڈنگ بیٹسمن تھے وہ لیفٹین بیٹسمن جب وہ بیڈنگ کرتے تھے اس پر ٹیسٹ میچ میں اچھا حسن یہ بتائیے گا کہ کیا یادیں کیا ہے اس میچ کی محمد یوسف کی ڈبل سینچری بھی ہے پھر پول کالنگ ووڈ نے یہاں پہ ایک بڑی اچھی ایننگ کھیلی پھر آپ کے اپنے دو کیچز بھی ہیں پھر اس کے بعد اس وقت آپ کو ایسا لگتا تھا کہ اب یہ جو آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں وہ ٹیسٹ میچ انگلینڈ کا بھی پاکستان کی سوائل پہ لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا اور آپ کے بھی کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ تھا کچھ ایسا اس وقت فیلنگ تھی شاید یہ مجھے سو ٹیسٹ کھلائے گا یا شاید یہ میرا پہلا اور آخری ٹیسٹ میچ ہوگا مگر ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب پاکستان کے لئے لگا ہوتا پاکستان کے لئے کھیل رہو ہوتے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیریز جیتے ہیں اور انڈویجلی میں ٹیم کا حصہ بنوں جب گیار رکھنے ٹیم مناؤنس ہوتی ہے تو اس میں پلیئر کوشش یہ کرتا ہے کہ میں انڈویجلی اپنی پرفارمیس دوں تاکہ میری اگلے ٹیسٹ میچز میں جگہ بنیں اس کے بعد اگلی سیریز جو آٹ اوف کنٹری میں جانے والی سیریز ہوگی وہاں میری جگہ بنیں تو ہماری سلوٹ بھی ایسی تھی اس ٹیم پہ کہ سلمان بٹ جیسے ینگسٹرز تھے اس ٹیم انڈر انٹین لیول پہ بڑی پرفارمیس دے کے آئے ہوئے تھے اس کے بعد پھر آسیم کامال جیسے لیفٹین بیٹسمنٹ تھے وہ ہوتے سلوٹ میں ہمارے کمپیٹیشن دو عمرہ کافی تھا سترہ سال پہلے کی بات کا پرانی بات کر رہا ہوں میں اور پھر محمد یوسیف بیڈنگ میں آؤٹسرنڈنگ بیٹسمنٹ تھے وہ یونیوس خان تھے تو مجھے پتہ تھا کہ میں نے پرفارمیس کرنا تو اگلے ٹیسٹ میں میں نے باہر ہوئے ہیں پھر دومیسٹرز کھلنے ہی واپس آگے اور جس طرح دومیسٹرز میں آپ کو پتہ ہے کہ فواد علم جیسے پلیئے جو ہیں آج انہوں نے چھ ایننگز ان کی فیل ہوئی ہیں ففٹی ایٹنز انہوں نے کی ہیں گیارہ سال بعد واپس کمپیک کر گیا ہے پھر ڈراؤپ ہوگا انگلنگ کی سیریز میں تو یہ ہیپنڈ سلتے رہتے ہیں پاکستان کے گرم میں دس نمبر میں یہ سیریز ختم ہوئی ہے اور جنوری میں انڈیا کے ٹیم آگئی اور انڈیا سے کھیلنا انڈیا کے خلاف پرفارمس دینا ہر پلیئر کا خواب ہوتا ہے اور اسی طرح پاکستان کے خلاف پرفارم کرنا انڈیا پلیئر کا خواب ہوتا ہے تو حسن کو کوئی مایوسی ہوئی کہ جب پتا چلا کہ اگلی سیریز میں اس اسکواڈ کا محصہ نہیں ہو ابھی دسمبر میں میں ٹیم میں تھا جنوری میں میں ڈراؤپ ہو گیا دیکھیں اس کا سائیڈ میچ تو میں کھیلا تھا اور اس سے پہلے انگلینڈ کے بتا دوں آپ کو کہ باغج جنہ پر سائیڈ میچ ہو تھا تھری ڈے جو بابولونرس میں کوچ تھے میرے اور میں نے سائیڈ میچ ہمارا ہم نے ہرایا تھا انگلینڈ کو اس کے بعد پھر جب سیریز شروع ہو گی تھی تو ایک بہت بڑا افسرٹ ہو گیا تھا کہ ٹیسٹ میچ سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنے سائیڈ میچ ہرا دیا ایک ٹورنگ ٹیم کو جہاں پر مہود آسف نے پہلی دفعہ ساتھ آؤٹ کی تھی آؤٹسٹرنڈنگ بولنگ کی تھی وہاں سے پھر پک ہو گیا وہ ٹیسٹ ٹیم کا سکارٹ کا حصہ بنے ونڈے کا اس کے بعد پھر بولمن ایسے تھے کہ انہوں نے کنسسٹنسی ایک سلوٹ بنائی بھی تھی ہمارے اے ٹورز تھے اس کے بعد پھر انڈیا جب آئی بھی تھی انڈیا کے اگنز میں مجھے سائیڈ میچ ملا باغے جنہ پہ ہی وہاں پر میں نے پھر ایٹی فائی ونس کیے اچھا میچ تھا ٹرابیٹ کیپٹن تھے اس ٹیم پہ مگر انفرشنلیٹی میرا ہاتھ میں فریکچر ہو گیا تھا میں ڈومیسٹک کھیلیا تھا اور وہاں ڈومیسٹک میں میری ریپریس میں میرا خانم میں فیصل اقبال تھے کراچی ٹیسٹ میچ میں کیوں وہ کھیلے تھے ٹھیک ہے ہم باتیں کر رہے ہیں حسن رضا سے ان کے شاندار کیریئر کے حوالے سے اور خاصتہ اس ٹیسٹ میچ کے حوالے سے کہ جو انگلینڈ کا پاکستان کے سوائل پر لاس ٹیسٹ میچ تھا جو دوزار پانچ پہ کھیلا اور اب سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہے اب سترہ سال کے بعد بلکم بیک آفٹر دہ بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ینگس انٹرنیشنل کرکٹر حسن رضا سے ان کے کیریئر کے حوالے سے بات کر رہے تھے حسن اس وقت کمتا اور آپ نے بات کی تھی اس وقت فواد عالم کے حوالے سے ایک جو اب بہت زیادہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ پلیئر کے ساتھ بہت نائنصافی ہوتی ہے سندھ کے پلیئر کے ساتھ کراچی کے پلیئر کے ساتھ یہ بات پہلے کراچی کے اور سندھ کے حلقوں سے اٹھتی تھی لیکن ابھی سرفراز نواز میرے ساتھ شوہ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی سندھ اور کراچی کے پلیئر کے ساتھ اب زیادتی نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ نے ایک طرف سرفراز کو لے لیا ہے ابرار کو ٹیم کے اندر لے لیا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ فواد عالم کو ڈراؤپ کر دیا خرم منظور نے اتنے رنس کی ہے خرم منظور کی یہاں جگہ نہیں بن پاتی عزر علی پرفارم نہیں کرتے عزر شفیق پرفارم نہیں کرتے لیکن عزر شفیق باہر ہو جاتے ہیں عزر علی کھلتے نظر آتے ہیں سعاد علی کا کیریر ختم ہو گیا خود آپ کی مثال ہے جس طرح میں بات کر رہا تھا کہ دسمبر میں آپ کھلتے ہیں جنوری میں آپ باہر ہو جاتے ہیں یہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا زیادتی رہی ہے اور اسپیشل کوئی ٹریٹمنٹ رہا ہے دیکھیں بالکل رہا ہے اور پاکستان کی ٹریٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں گیو ٹریٹمنٹ ایسا چلتا رہا ہے آپ کہاں گے آپ کے فاز بگر دیکھیں اب باس کتنی پرفارمیس دے رہے ہیں کاؤنٹی کھیلنے گئے ہوئے تھے اب باس آؤٹسٹرننگ بولر تھے آپ کے ٹیسٹ بگر تیری سٹینڈی اور ہم پی سی بی بھی کہہ رہی ہے کہ کاؤنٹی کھیل رہے ہیں پرفارم کریں گے ان کو واپس لیں گے دومیسٹک میں بھی کنسسٹنٹ پرفارمیس دے رہے ہیں رہا تالی فاز بگر لیفٹ آم فاز بگر اس کے بعد جویند خان فاز بگر آپ کے پاکستان کے گٹ کے یعنی کہ پلیئر کا کوئی ریلائیبل ہی نہیں پتہ نہیں لگتا پھر ہم کمپیر کرتے ہیں اسٹریلیا انگلینڈ سے میں نے بار بار بتایا ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان کو جس کو لیول لگا ہے تو پاکستان کو اس طرح سے اس کو ترجیب ہی دیں اس کو اس طرح سے اس کو جو سروسیز دیں پاکستان میں اس کی رسپیکٹ بھی تو دیں اگلی دن پتہ نہیں ہوتا آپ کو کون کھیل رہا ہے کالنگ گی گیارہ سال بعد ایک پلیئر ڈومیسٹک میں ففٹی فور کا بھی ایبریج فواد علنگ پر سٹل بھی ڈومیسٹک کھیل رہا ہے بھی تک تو میں نے بھی ڈومیسٹک کھیلی فورٹین تھاؤزن ڈومیسٹک میں ہوئے ہیں کتنی بڑی جو ہے وہ دیکھیں بندے کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ کتنا بریف ہارٹ ہونا پڑتا ہے زندگی میں کیریر میں کہ وہ اتنا ڈسپوائنڈ ہو جاتا اس کے باؤ جو سٹل دیکھیں کہ حمد ان کی کہ وہ گیارہ سال بعد واپس ٹیسٹ میں کیے ہیں جہاں پر پوری پاکستان ٹیم میرے خال میں ڈائی سورنس پر آؤٹ ہی آتی ہے دوسرے سورنس پر آؤٹ ہی آتی ہے آج وہ پلیئر کو آپ نے ڈراؤپ کیا ہوا ہے اور میرے کوئی پلان ہی ہوتا ہمارے پاس آج انگلینڈ کی ایڈیو میں آپ دیکھیں جوز بٹلر کیپٹن ہے ایک سیریز آپ کی وائٹ بول کی سیریز جو ہے وہ اسٹریلیا میں کھیل رہی ہے اور دوسری سیریز کی ٹیم جو ہے اسکارٹ اتنا بڑا آپ کا کہہ وہ یہاں پاکستان میں سیریز کھیلنے کے لیے آئے تو ریلائیبل ہونے چاہیے اگر پاکستان کے لیے جو پلیئر کھیل رہا ہے اس کو ڈیزرونگ ہونا چاہیے ڈیزرونگ ہے وہ مگر اس کو کالیٹی کانٹینیو میں آپ نہ تو لیں اس کو کالیٹی کو دیکھیں جو اس کی کالیٹی ہے جو اس کی محنت ہے وہ پاکستان کے لیے اور اس کو اور چانسی زنی تاکہ وہ پاکستان کی دل آگے کھیلے اور آپ کیا لگتا کہ یہ بھی سرفراس کو ڈراؤپ کیا کیا یہ میڈیا کا پریشر تھا جو سرفراس کو لے کر آگئے یا آپ کو لگتا کہ واقعی ان کے نظرے دوبارہ سرفراس کی جانے میں اور ہو سکتا کہ سرفراس کو کھیلنے کا بھی موقع نہیں ملے دیکھیں کھیلنے کا تو موقع نہیں مل رہا جب سے چھے سال ایک پلیئر نے کیپٹنسی کی بھی اور میں اکثر سوشل میڈیا بھی آپ نے دیکھا ہوگی کہ سندھ کا اور پنجاب کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو انہوں نے بالنگ کرنا بھی شروع کر دی ہے میچ پر آف سپن بالنگ کر رہے مینز کے فرس کلاس کی پیفرمیس میں دیکھے جو نئے پلیئر آتے ہیں یا پھر ان کو ریلیابل نہیں کر رہے ہیں یا شکر شبات ایسے ہیں کہ شاید ان کی ٹران خراب ہوگی اپیٹ خراب ہوگیا ایسے کچھ نہیں ہے پاکستان کے لئے آپ دونوں کیپرز کو یوز کرتے رہے پاکستان کے دور میں ہم ہم کوپی چیف رہتے ہیں اس پچھ کو آپ نے یقینی طور پر دیکھا بھی ہوگا گراس وٹ کرکٹ سے جوڑے بھی ہیں انٹرنیشنل کرکٹ بھی کھیلیں اس پچھ کو دیکھتے بھی پنڈی کی کیا امکان آتے ہیں اس ٹیسٹ میچ کے دیکھیں اب بھی جس طرح سے ہوم سیریز بھی ہوئی تھی اس کے بعد جب اسٹیلیا آئی وی تھی وہ بھی ٹیسٹ میچ یہاں پر ہوئے ایک دن کی پرکس کری پاکستان ٹیم نے اسلام باد کلب بڑا خوبصور ترین گراؤنڈ بنا ہو ہے وہاں پرکس کری پاکستان ٹیم نے گراسی پچھ بھی پر نیٹس بھی کیے پر پر اور تھنڈا ونٹر یہاں پر ہے اسلام باد میں پنڈی میں تو سیم سینگ زیادہ ہوتا یہاں پر جس کی ویسے آپ نے کذافی میں دیکھا فوق دھن زیادہ لاہور میں بھی اور بہنیز کراچی سے یہاں پر زیادہ فوق دھن بھی ہوتی ہے تو انگلین کنڈیشن کے لیے یہ جو سیچویشن ہوتی یہ پوزشن ہے یہاں پر یہ ان کو سوٹیبل رکھتی ہیں اور بین سٹوک جیسے ہیں اور جس طرح سے آپ کو پتا ہے ٹیسٹ ٹیم انگلین کی ہے میرے خیال میں ٹیف ٹائم دیں گے مگر پاکستان میں جو ٹاپ بیٹسمن میرے خیال میں ہیں وہ امام مولا گئے اب تک کہ جو انفارم بیٹسمن دیئے اور سٹوٹی کے آل سنننگ پرفارمنس دیتی سنسٹری کی ونڈے میچز میں بھی ٹیسٹ میچ میں بھی ففٹیز کی ہیں تو ان کا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ اگر ٹاپ آرڈر ٹیسٹ میچ اچھا کھیلے گا تو پاکستان ٹیم اچھا کھیل سکتی ہے بات کرنے پنڈی کے محول کے حوالے سے پنڈی جو جو انگلینڈ کی ٹیسٹ ٹیم کے کوچ ہیں ان کا بھی کہنا کمی محسوس ہوگی شاہین شاہ آفری دیگی دوسری جارے مارک جو پہلے ٹیسٹ میچ کے لئے دستیاب نہیں ان دونوں فات والوں کی ادب موجود گی مخالف ٹیموں کے لئے کتنا فائدہ مند ہوگی اور اپنی ٹیموں بریک اور بریک پر جانے سے پہلے ہم حسن ردد سے بات کر رہے تھے پاکستان ورسز انگلینڈ ٹیسٹ شریز کے حوالے سے حسن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شاہین شاہ آفری دیگی کے ادب موجودگی میں بہت زیادہ نگاہوں کو فوکس ہے ہاریس رہو لیکن آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہمارے ناظرین بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ہاریس لوگ کو فرس کلاس کرکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی گرمی میں تھپیڑے کھائیں پسینہ بہایا اور بھی فاز بولر آؤٹ کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن میر حمزہ جیسے پاکستان کرکٹر بھوڈ ابھی یہ کہتا ہے کہ وہ انفرٹ ہیں لیکن بہتر تو بورڈ اور میر حمزہ ہی جانتے ہوں لیکن ایسے کئی بولر ہیں جو ڈومیسٹک میں آؤٹ کرنے ان کو مواقع نہیں مل پاتے لیکن آپ وائیڈ بال کے پلیئر کو اٹھا کے ٹیسٹ کیپ دینے جا رہے ہیں دیکھیں کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ٹیسٹ ٹیم کے پلیئر کو ونڈے میں کھلا جتے ہیں ونڈے پلیئر جو ہوتے ہیں ان کو ٹی ٹونٹی میں کھلا جتے ہیں ہم اگر ورل کپ کی بات کریں ہمیں ابھی تک پتہ نہیں لگا ہمارا میڈل آرڈر کون سا ہے ونڈے پلیئر کون سا ہے ٹیسٹ ٹیم میں کون سا پلیئر کھیل رہے دو صرف پلیئر ہیں پاکستان میں جو اٹیکنگ کھیل رہے ایک تو دیفنسیف کھیلتے ہیں دیفنسیف کا مطلب ہے کہ بابر آزم ورلڈ کلاس پلیئر ہیں جو اپنی ٹیکنیک پر جاتے ہیں اور رزوان ایسے پلیئر ہیں جو اٹیمپ کرتے ہیں بال کو اور فالوی تھروں میں کھیلتے ہیں یہ دو بیٹس پین ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو افتخار کھیل رہے ہیں اس کے بعد نیچے ہم کبھی نواز کو چانس دی رہی ٹیم میں آپ دیکھیں کہ وسیم جونئر وہ سات میچ کھیلے ہیں تو سب کے لئے ایک جیسا ہونا چاہیے اور دومیسٹک کروار رہے ہیں آپ تو اس میں پرفارمز دے رہے ہیں پلیئر ان کو چانس دیں اور اس کی اگر آپ تابش خان کو دیکھتے ہیں وہ دومیسٹک میں آؤٹ کر کر کے تھک گئے ان کو اس طرح سے مواقع نہیں ملے پھر صدق فسین دومیسٹک میں آؤٹ کر کر کے تھک گئے بہت سارے ایسے بولر ہیں جو دومیسٹک میں نے بڑا پرفارم کیا لیکن کچھ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں پلے کہ ابھی آپ نے وسیم جونئر کی بات کی سات میچز میں ان کے بیس آؤٹ ہیں ان کو ٹیسٹ میچ میں ان کا نام آ گیا شاہد آپ کو ویسٹر ڈیز لے گئے تھے جب ان کو فرس کلاس کی تجربہ نہیں تھا تو فرس کلاس کرکٹر کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی بلکل ہوگی آپ نے جیسے پی جیل کروائی اس میں ٹیلڈ ارب روپے لگا دیا آئے اس کے بار ٹومیسٹن میں کہتے ہیں میں تو سنتا ہی رہتا ہوں کہ ایک ارب دو ارب تین ارب اس سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی مگر یہ مارک پورڈ انگلینڈ کو دستیاب نہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کو شاہین شاہ آفری دستیاب نہیں کتنا امپیکٹ ہوگا دونوں ٹیموں پر اس کا بلکل امپیکٹ ہوگا دیکھیں سٹریکر بہتا شاہین شاہ آفری دید ٹیسٹ مائچ بھی کھیل رہے تھے اور ریہب کے بعد جب ریہب کر رہے اس کے بعد ٹیسٹ مائچ میں پھر فرنچ چیز کا حصہ بنے ہوئے تو ایک مومنٹن آپ خراب ہو جاتا ہے فیزیکل آپ پتا ہے کتنی پروپلنز ہوتی ہیں مگر آپ اس پلیئر میں دوسرا بھی رکھے بولر اس کے ساتھ اور حسنان کا مجھے سمجھ نہیں جاتا کہ چانس ملے گا کھلائیں گے حسنان پرومیسنگ بولر ہیں آپ پلیئر کو جب کونفرینٹ دیں گے تو ٹیم میں کھیلے گا اور اس کو اپنے پوزیشن کا پتہ لگے کہ میں پاکستان کے لئے اولیل ہو یا نہیں یا امپروف ڈی بائیڈ سیکھتے ہیں پھر آپ دومیسٹر میں ڈال لیتے ہیں پلیئر پرومیس پہ تو پھر شان آواز دھانی کا کیا خصور ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ اب شان مسعود دیکھیں ٹیسٹ بیٹسمن تھے دو انہیں کے فیلو انہیں ٹیسٹ میچز میں نیز لینڈ نے بھی اور زیرو پر واؤ ٹور اس کے بعد پھر فرنچائز بنے ملتاز پتہ ہونا چاہیے کسی کو کس لیول پر کھلانا ہے ٹیسٹ میچ کھلانا ہے اس کے بات محمد علی کو دیکھیں کہ ایک ینگ سٹر انڈر نائنٹی کے لئے پی جی ایل آپ نے کروائی اس میں کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے ٹیسٹ میچ کی جو آمدنی ہے اپنی وہ انہوں نے سیلاف زدگان کے لئے دے دی آپ سکرین پیس پتہ دیکھ بھی رہوں گے جو بن سٹوک نے اپنے ٹوئٹ کیا ہے سیلاف زدگان کو اپنی آمدنی دی ٹیسٹ میچ کی اور ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر زدہ سرائے کوئی کلی مجھے بتا دیا گا بین سٹوک کے سوالے سے اس سے پہلے میں نیزولینڈ کی ٹیم کو دیکھا تھا کین ویلیم سن اور ان کی جو ٹیم تھی ان کی ٹیم نے اپنی جو شرٹس تھی اپنی جو کیپس تھی وہ جو پشاور میں افسوسناک واقعہ ہوا تھا ان بچوں کو انہوں نے تحفیہ کے طور پر دین اس جیچسر کے حوالے سے کیا کہیں گے بلکہ ڈونیٹ کرنا چاہیے سلاب زندان کے لئے اور جتنا سرگل کر رہے تھے وہ پوری سن میں پورے پاکستان ایریاز میں پلوجستان میں بھی اور بینیفٹ ہے یہ اور ہونا چاہیے ایسے کیونکہ بار فارن کنٹری کے لوگ بھی آئے تھے انہوں نے بڑی سپورٹ کری اور اچھی چیز ہے کہ سپورٹس منس پیٹ بھی دکھا رہے ہیں وہ لوگ کنٹری کے لئے برامنسٹر جو انگلینڈ کے تھے وہ بھی آئے ہوتے ہیں آپ اور سیکیورٹی ایزن میں پنٹی اسلامباد میں بھی انہوں نے بھی کافی سیکیورٹی رکھی اور بڑے تحریفیں کی پاکستان کی سیکیورٹی کی بھی انگلینڈ کے بھی اور آپس میں جب یہ ملاب ہو رہا ہے تو زیادہ پہتے پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے سہزار سال بعد اور کراوڈ اکسائیڈ ہوا اور منٹی سٹیڈیم کا اور آگے بھی پاکستان میں ایسے سریزیں میچز ہونے چاہیے اس کے بعد سنیں انگلینڈ بھی آئے گی اور پاکستان کے لئے اچھی چیزیں کہ اچھا اقدام ہے کہ پاکستانی لوگوں کو ریونیو مل رہا ہے پاکستان کی کنٹری میں ریونیو آ رہا ہے تاکہ کریورٹ کو پرموشن ملے آگے بین سٹوک کے اس جہسر کے حوالے سے پاکستان کے عوام کی کیا آ رہا ہے آئیے وہ سن دیں اس مشکل وقت میں انگلینڈ کے پلیئر نے جو پاکستان کو سپورٹ کیا میرے خیال میں یہ بہت اچھا قدم ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف جو ہے وہ اور بھی کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے جو پاکستان میں جو لوگ سلاب سے جو متاثر ہوئے ان کی ہیلپ کیلئے بیک بارڈ ایریز میں ابھی بھی کافی لوگوں کو جو ہے وہ اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے پاکستان میں بھی لوگ بہت زیادہ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگیانا چاہیے ان کو ہلپ کرنے کے لیے یہ اچھا قدم ہے ڈیفنیٹلی ایک فارنر پریار نے ایک مطلبی ایویلویشن دی ہے پاکستانی کنٹری کے لیے دیس ای دا گوڈ ایشیوٹو ان کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ ایک اچھی چیز ہے خوشہین بات ہے کہ فارنرز آ کے اس چیز کو جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں اس چیز کے لیے دی ناظرین آپ نے لوگوں کی رائے سنی اس سے بینسٹوک کے جیسٹر کے حوالے سے جی حسن ہم بات کر رہے ہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے پھر زیادہ پانی آتا ہے تو پھر زیادہ سیلاب آتا ہے انڈیا میں آ گیا کہ رمیز آجد صاحب نے کہا کہ اگر انڈیا کے ٹیپ ایشیا کپ کھلنے پاکستان نہیں آتی تو پاکستان بھی ورلڈ کپ کھلنے نہیں جائے گا اس پہ انوراک تھاکور اور گوتم گمبیر نے بھی کہا کہ جی یہ بورٹ کا معاملہ ہے دونوں بورٹ کا انوراک تھاکور بھی اس بحث میں کود پڑے کہ جناب انڈیا کو کوئی رائٹ آف نہیں کر سکتا انڈیا ایک ایسا ملک کہ اس کو کوئی آوائیڈ نہیں کر سکتا اس پہ رمیز آجد صاحب کے پہلے بیان پہ آپ کیا کہیں گے اور پھر جو انڈیا سے جو ریاکشن آیا اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں چیرمن رمیز آجد صاحب تو خود پاکستان سے بھی کھیلتے رہے ہیں اور ایز ای کومنٹی پوری دنیا میں جا کے کرتے رہے تو ظاہر بات ہے کہ ورلڈ کپ میں تو ہمیشہ دیکھیں اٹھاک رہا ہوا ہے ورلڈ کپ کا میچ انڈیا پاکستان کا ہوا اس کے بعد سیریز جب ہوتی ہے اس میں کئی ٹکرا جاتے ہیں مگر جب سارا کب ہم کیلنڈا کھیلیں گے انڈیا پاکستان کی سیریز میں وہاں کھیلے اس کے بعد کوئی اسی سیریز نہیں پھر انڈیا پاکستان بھی آئیتی لاس سیریز میں وہاں کھیلے اچھا جسٹ ہے رہا ہے اور ڈیپینڈ کرتا آئی سی سی پہ آئی سی سی جوہاں پورا کرکٹ میں جو جتنا بھی سرکل ہے آئی سی سی چلا رہی ہے اگر میں ٹی ٹین کی بات کروں ورلڈ کلاس سارے پلیٹ دیکھیں آپ دنیا کے وہاں کھیل رہے ہیں ہمارے پاکستانی بھی کھیل رہے ہیں فرنش آئیس کے لوگ بھی کھیل رہے ہیں ساؤت انڈین بھی کھیل رہے ہیں ویسٹ انڈیز بھی کھیل رہے ہیں وہاں پر کچھ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ انڈین لیگ ہو رہی ہے وہ سائے لوگ کروا رہے ہیں تو اس لیے اچھا جسٹر ہے پاکستان کو سپورٹ کرنی چاہیے اور پاکستان ہر جگہ جو ہے وہ شانہ پشانہ آگے رہتا ہے لیکن جو انڈیا سے جو ریاکشن آیا ہے حسن کہ اگر ٹھیک ہے انڈیا کو کوئی رائٹ آف نہیں کر سکتا وہ اے شکپ کے لیے کھیلنے سے آنے سے ہم منع کر دیں کوئی مستہ نہیں پاکستان اگر یہ کہتے ہیں ورلڈ کپ کھلنے نہیں جا رہے تو وہاں توفان مجھ گیا دیکھیں توفان تو مجھتا ہے بلکل اور ظاہر پہتے ہیں میں نے پھل بھی ہوتا ہے کہ آئی سی سی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور پاکستان ظاہر پہتے ہیں آئی سی سی تو خط بیسی سے ہی ہاتھوں میں بلکل ہے بیسی سے ہی کے ہاتھوں میں ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے پھل بھی ہوتا ہے کہ ٹی ٹین اور یہ لیگ دوبائی میں دیکھیں سارے ورلڈ کلاس پلیئر کل رہے ہیں وہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا سوٹی انڈین ہے یا ویسٹ انڈین ہے تو یہ سارا جو ہے وہ آئی سی سی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور ہوم سیریز بھی وہاں پر ہوم کرکٹ جو ہے وہاں ابودعوی میں کروا رہے ہیں آئی سی سی وہاں پر ہے تو پاکستان کو سوچھا چاہیے ہمیں پاکستان کے کرکٹ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ میار کو اپنا اچھا رکھنا چاہیے اور جو بورڈ کے لوگ ہیں وہ سٹرونگ انیشیٹیو لیں پاکستان کے لیے حسن یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ رمیز راجعہ صاحب نے کہہ دیا کہ اگر وہ پاکستان ایشیا کا کھل لنی آئیں گے تو ہم انڈیا نہیں جائیں گے آپ کو یاد ہوگا دو مہنے پہلے تین مہنے پہلے یہی رمیز راجعہ صاحب تھے یہی چیئرمنٹ کرکٹ بورڈ تھے جو یہ فرما رہے تھے کہ بی سی سی آئی اگر مدد نہیں کرے تو ہماری کرکٹ کا دیوالیا نکل جائے اگر آپ ایک طرف ایک سے پیسے لے رہے ہیں ایک طرف آپ کا ہاتھ ان کے آگے جھکا ہوا ہے تو دوسری طرف آپ ان کو کیسے دھمکی دے سکتے ہیں دیکھیں رائٹس ہوتے ہیں رائٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور میڈیا پارٹنر بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے جس طرح سے آپ کو پتا ہے جب بی سی سی آئی کا بیسکلی مستقل یہ ہے کہ جتنے بھی کومنٹیٹر ہیں جتنے بھی پینل پر چیزیں ہوتی ہیں انڈیا بھی شیئر کرتا ہے ان چیزوں میں تو مگر پاکستان کے بورڈ کو اپنی چیزوں کو ڈیزولف کرنا چاہیے اور جو سپورٹنگ رول ہے جو ریونیو پاکستان کے بورڈ کے پاس آرہا ہے جتنی لیگز کرواتے ہیں جتنا بجر داتا سپانسرشپ اس کو کنٹرول کریں جیسے انڈیا کو بھی دیکھ لیں وہ بھی دنیا میں جا کے کھیل رہا ہوتا ہے ہر جگہ بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں بھی ایک ٹائم پہ دنیا کے پیجے آکے وہاں پر کھیلتے ہیں آج بی پی ایل کروا رہے ہیں بنگلہ دیش کی دنیا میں جا کے سیریز کھیل رہا ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں انڈیا سے کھیلنا ہوگا اس کے علاوہ پاکستان میں اور دنیا میں بہت ساری سیریز ایسی ہوتی ہے پاکستان اپنی گیٹ منی اپنی سپانسرشپ لے کے دنیا میں جا کے کھیل سکتا ہے وہاں پر حسن ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی اور ابھی ہم نے جونئر پریمیر لیگ کرائی ہے اس کا کیا ہمیں فائدہ ملا کہ بنگلہ دیش آکے ہمیں سیریز ہرا کے چلا گیا دیکھیں فائدہ میں نے وہی بتایا کہ پی جیل کروا ہی آپ نے چار اور سیز پلیئرز تھے اور برینڈنگ تو آپ نے کی اسپانسرشپ بھی کی ساری مگر جو گراس روڈ لیول ہے اس کو تو ٹھیک کر رہے ہیں جس سے ہم اسکول کرکٹ کھیل کے آئے تھے کلب کرکٹ کھیل کے آئے تھے کلب کے میچوں میں سننا ہے کہ پانچ ہزار روپے لے رہے ہیں چھ ہزار روپے لے رہے ہیں پی سی بی ایک کلب سے میچ کھیلنے کے لیے جو ونٹر لیگ ہو رہی ہیں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو خود بھی پلیئرز جو پاکستان ٹیم میں کھیلتے تھے وہ کلب کرکٹ سے ہی آئے ہیں وہ اسکول کرکٹ سے ہی آئے تو گراس روڈ لیول کو سٹرانگ کریں تاکہ چودہ سال کا پلیئر جو ہے وہ ورڈ کلاس پلیئر بنے میں کیا سمجھو یہ حسن رضا کے نزدیک یہ لیگ فیل ہے کیا آئیڈیا فیل ہے دیکھیں میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ فیل ہے یہ تو پاکستان کے ریپورٹ جانتا ہوگا کہ ریوینیو کتنا ہے اس چیز سے فائدہ کتنا ہوا مگر پلیئر کو لیگ کرانے میں یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ انڈر ایج کرکٹ سے ٹیسٹ میچ کھیلیں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان انڈر نینٹین میں اور پاکستان کی ٹیم میں ایک بڑا ڈیفرنس ہے اگر اسی پیسے کو جو ہے وہ اگر ہم اے ٹیموں کے ٹور پہ لگاتے اسی پیسے کو اگر ہم دوسری طرف پہ لگاتے ڈیولیپمنٹ پہ لگاتے فرس کلاس کرکٹ پہ لگاتے یا انڈر ایج کرکٹ پہ ہم لگاتے جو ہم نے لیگ کرا کے جو کروڑوں اربوں روپیز آئے گئے اس کے اثرات ہمیں فوائد زیادہ بہتر مل سکتے تھے بالکل بہتر مل سکتے تھے اور آپ کو پلیئر آپ کے پاکستان میں آپ کے ڈومیسٹک سے ملے گا آپ کے سکول کرکٹ سے ملے گا آپ کے گراس روڈ لیول جو کلپ لیول ہوتا ہے وہاں سے پلیئر بنتا ہے وہ پروڈیکٹ ہوتی ہے آپ کی پاکستان کرکٹ کی ہم لوگ جتنے بھی پلیئرز ہیں مزبا علاق حفیظ جتنے بھی پلیئرز سارے اپنے پنے ریجن سے سٹیز سے کھیل کھیل کے آئے اور پاکستان کے لیے کھیلے ہیں پھر میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان اے ٹور وہ کہاں گئے کہ اٹھا ٹائم پہ ہم چھے چھے ٹور کرتے تھے پاکستان اے کے انڈر نائنٹی ہیں بریڈ ہوج یہ شین واتسن اور بریکن جتنے بڑے بڑے آسٹریلین پلیئرز تھے وہ انڈر نائنٹی کے ٹور کیوئے ہیں ہوئے شاہ رابرٹ کی اور اتنے سارے رابنسوان آف سپینریہ انڈر نائنٹی کے بیٹس کی پلیئرز ہیں جو کھیل کھیل کے دو دو ترور چاچا ٹور انڈر نائنٹی کی اے ٹیم کے کیے جب جا کے ورلڈ کلاس پلیئر بنے تو ہمارے ہیں تو ایک ٹورنمنٹ لیگ کا کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہوگی آپ کو نہیں لگتا کیونکہ آپ خود بھی ماشاء لیک ایک اکیڈمی رن کر رہے ہیں بڑی کامیابی کی چاہتا راولپنٹ اسلام آباد کی چند بڑی اکیڈمی میں آپ کی اکیڈمی آتی ہے آپ کو نہیں لگتا پھر سے پلیئر کی نوجوان بچے کی جو سوچ تبدیل ہو جائے گی کہ وہ فرس کلاس کرکٹ کا سوچنے کے بجائے پاکستان کا سوچنے کے بجائے پہلے انڈر نینٹین کھیلو جونئر پریمی لیگ کھیلو اس کے بعد کشمیل لیگ کھیلو مختلف قسم کی لیگز کھیلو پھر پی ایس ایل کھیلو پاکستان تو پھر بہت پیچھے رہ جائے گا بالکل آبسٹی نیچے رہے گا آپ دیکھیں نا اگر آپ سیلیکشن میں جاتے ہیں کسی چوتہ سال کے بچے کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یا انڈر نینٹین کے بچے کو سیلیک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آلیڈی وہ پی سی بی سے کھیلا ہوا ہوتا ہے کوئی ڈومیسٹک کی اس کے بعد لیگز آلیڈی کھیل کے وہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سیلیکٹ کریں آپ جیسے میچز آپ مثال دے رہے ہیں کہ وسیم جنیا کتنے میچز ہیں میر حمزہ کے اتنے سارے 376 رکیٹس ہیں تو فرس کلاس انہوں نے کھیلی دی ہے نا بیسک کرکٹ جو بیسک کرکٹ کھیلتا ہے وہ پاکستان میں انڈر نینٹین لیول کی ہوتی ہے اس کو کرکٹ کی ہوتی ہے وہاں سے سننٹین کر کے پھر وہ اوپر جاتا ہے تو یہی پروپلم ہے ہمارے ہاں یہاں پر کہ گراس روڈ لیول کو سٹرونگ کریں گے تو پھر اوپر لیول پر جائیں گے اور لیگز میں آپ آتے ہیں اس کے بعد آپ ریجن سے سیلیکٹ نہیں ہوتے یہی پروپلم ہوتی ہے جس کی وعیسے لیک اف کانفرینڈ ہوتا اور پلیئرز جائیں وہ مایوس ہوئی آتے ہیں جو ریگلر پرفارمیس دینے والے ہوتے ہیں پلیئرز وہ ڈسپائنڈ ہوئی آتے ہیں اس کے بعد پر انڈز جائیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کیکٹ نہیں کھیلنی ہیں آپ نے آپ کوئی جواب ہی کلنے تو بہتر ہوگا اور جس طرح پی ایسل میں جو پلیئر شکایت کرتے ہیں کہ میریٹ پر سیلیکشن نہیں ہوتا اب یہ نہیں کہ آپ سامنے میں بیٹھے میں اس لئے یہ بات کر رہا ہوں کہ شایان رضا جو بڑے زبرزاس لیفٹ آم سپنڈر بھی ہیں میں نے ان کو خود کشبیر لیگ پہ دیکھا ہے کھیلتے ہوئے ان تک کا نام یہا ہے اور جیسے کئی ایسے پلیئر ہیں جو ڈیزرف کرتے تھے ان کا نام نہیں آ سکا اس لیگ میں تو اس میں بھی آپ کو لگتا ہے پسند نہ پسند چلیے بہت سارے بہت سارے لڑکیں بہت سارے بچے ہیں اب بھی ڈومیسٹک کتنے سارے لڑکیں ہیں دیکھیں ان کے نام نہیں آئے ہوئے ہیں پھر جو سیلیکشن کمیٹی ہو رہی ہے پی سی بی کی لوگ ہیں وہ اس پہ غور کریں جو بچے کلپ کرکڑ میں کھیل رہتے ہیں ان کے سٹیٹس نکالیں ان کی پرفرمیز نکالیں اور جو خود بھی پاکستان سے کھیلے ہیں میں ڈومیسٹک کھیلے ہیں ان کو وہاں پر چانسز دیں کیونکہ یہ جو نئی گروہت ہے یہ بہت زیادہ چن ڈاؤنگ کے لیتی ہے جس کی ویسے اگر پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد کلپ کرکڑ میں بچے پریکٹس کر رہا اس کا نام نہیں آرہا تو وہ ڈیزرپائنڈ ہوئی آتا ہے جو ڈیزرونگ ہے آپ اس پلیئر کو اس کے رائٹ ایش پر اس ٹیزوں پر کھلائیں ان کو اور اس کی پرفرمیز پر کھلائیں ٹھیک ہے تینکیو سو میں حسن رزا ہمارے ساتھ آپ وجود تھے بات کی ہم نے حسن رزا سے ان کے کیریئر کے حوالے سے کیونکہ حسن رزا کا جو آخری ٹیسٹ بیچ تھا وہ انگلینڈ کا بھی پاکستان کی سرزمین پر آخری ٹیسٹ بیچ تھا دوزار پانچ میں اور سترہ سال کے بعد انگلینڈ کے ٹیم پاکستان آئی اور یہی وجہ دی گیا آج کے شو میں حسن رزا ہمارے مہمان تھے اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دومسٹی کرکٹس سے چڑے میں اکیڈمی سے چڑے میں اس لئے ہم نے پاکستان جونئر لیگ کے حوالے سے بھی بات کی اور ساتھ ساتھ پاکستان ڈومسٹی کا کرکٹس کو بھی ہم نے ٹیسٹ کریڈر ریکارڈ ساز پلیئر حسن رزا سے ڈسکرز کیا آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اللہ دیکھ دعویٰ پھر گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے علیہ السلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا بہت سیل رکھئے اللہ حافظ